ویڈیو دوستو خوش آمدید آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حبل پنزاوی اور آج میں آپ لوگوں سے ایک خاص ٹوپک پر بات کرنے چاہتا ہوں یہ ویڈیو بنانے کا میرا کوئی اپنا خاص پپس نہیں تھا لیکن جب میں نے آپ لوگوں کے میسیجز دیکھے اور آپ لوگوں کے جو کمینٹس دیکھے تو میں مجبور ہو گیا کہ میں ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ضرور بناوں اور آج کا جو ویڈیو ہے وہ اس ٹوپک پہ ہے کہ آپ اپنی پینس کی سائز کو اور گرد کو کیوں انکریز کرنا چاہتے ہیں میں پانچ ٹوپک ہیں پانچ پانچ پوائنٹس ہیں جن پر آج میں بات کروں گا پہلا یہ ہے کہ آپ اپنی پینس کی سائز کو کیوں انکریز کرنا چاہتے ہیں دوسرا ٹوپک کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایوریج سائز پینس کا کیا ہے جس سے آپ خود اور اپنے پارٹنر کو سیٹسٹوائی کر سکتے ہیں تیسی بات پر جو میں آج آپ سے لوگوں سے چرچا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ خود سیٹسٹوائی ہونا چاہتے ہیں اپنے پینس کی سائز کو انکریز کر کے یا آپ دوسرے کے لیے اپنے پارٹنر کے لیے اپنے پینس کی سائز کو انکریز کرنا چاہتے ہیں چوتھی بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا کہ کیا واقعی یہ پوسیبل ہے کہ آپ کے پینس کی سائز اور گرد موٹا ہی بڑھ جائے اور پانچوی چیز یہ کہ اگر یہ پوسیبل ہے کہ آپ کا پینس کا سائز انکریز ہو جائے یا آپ کی پینس کی گرد انکریز ہو جائے تو یہ کیسے پوسیبل ہے تو ان پانچ ٹاپکس پر میں آپ لوگوں سے ابھی بات کرنا چاہتا ہوں آپ اس ویڈیو کو اس وائز کو لاس تک سنتے رہے اور دیکھتے رہے تو پھر ملتے ہیں بریک کے بعد سبسکرائب کیجئے ہربل مزا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ہربل ہوم ریبیریز ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ بلکل فری ہے ویلکم بیک دوستو تو میری سب سے پہلی جو آپ لوگوں سے درخواست ہے اور میں آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں اتنا کریزی ہیں اپنے پینس کے سائز کو انکریز کرنے کے لیے یا اس کی گرد کو انکریز کرنے کے لیے کیا آپ لوگ آس پاس کی جو آپ کے انوارمنٹ ہیں آپ اس سے انفلوینسڈ ہیں یعنی جو آپ لوگوں کے فرنڈ سرکل ہیں یا آپ کا ایک انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو آپ لوگوں تک خبریں پہنچتی ہیں ان سے آپ انفلوینسڈ ہیں یا آپ کو کہیں کچھ دل میں آپ کے کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کا پینس کے سائز چھوٹا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈینز میں سپیشلی میں انڈینز اور پاکستانیز جو ہیں ہمارے ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو انڈین اور پاکستانیز ہیں ان لوگوں کا جو ایوریج پینس سائز ہے وہ فور انچ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پینس کا سائز آفٹر ایریکشن ایریکشن کے بعد یعنی ہارڈ ہونے کے بعد اگر یہ فور انچ ہو جاتا ہے اور فور انچ سے بھی تھوڑا بھی کم رہتا ہے آپ کے اپنے سیٹسفیکشن کے لیے اور آپ کے پارٹنر کے سیٹسفیکشن کے لیے سفیشنٹ ہے یہ سائنٹیفک جو ریسرچز ہیں اور سائنٹیفک جو ڈاٹا ہے یہ اس بات کو کہتا ہے کہ اگر آپ کا پینس کا سائز فور انچ ہے اور آپ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ایک گلت فہمی ہے جس کو آپ کو اپنی دماغ سے نکال لینا چاہیے کیونکہ پینس کا سائز میٹر نہیں کرتا صرف سیکس کے اندر سیکس کے اندر میٹر کرتا ہے رومانس سیکس کے اندر میٹر کرتا ہے لب سیکس کے اندر میٹر کرتا ہے touch سیکس کے اندر میٹر کرتا ہے your face look سیکس کے اندر میٹر کرتا ہے your physique سیکس کے اندر میٹر کرتا ہے your act your body play and whatever many things are their not only penetration آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیکس کے اندر صرف szânём نہیں ہے بلکہ سیکس سے پہلی بھی بہت سائی چیزیں ہوتی جس کو آپ enjoy کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی دماغ سے یہ اپنی remove کر دیں کہ penis کا size جو ہے وہ 4 inch سے زیادہ ہونا چاہیے ہاں اگر آپ کو لگتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ 4 inch سے زیادہ کریں تو یہ possible تو ہے اور تیسی چیز میں آپ لوگوں سے یہ discuss کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو comments آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کی سر میں اپنے پارٹنر کو satisfy کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں penis کا size increase کرنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ انہیں اپنے دماغ میں یہ غلط فہمی کیوں پالی ہوئی ہے کہ آپ لوگ اپنے پارٹنر کو satisfy کرنا چاہتے ہیں you know what is sex actually sex is a part of your and your partner's satisfaction یعنی کی sex میں آپ کو اور آپ کے پارٹنر کو دونوں کو satisfaction ہونا چاہیے that is sex ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف یہ سوچیں I want to satisfy my partner I want to satisfy my partner so I want to increase my penis size and girt یہ کیا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے you want to enjoy more pleasure آپ زیادہ enjoy کرنا چاہتے ہیں زیادہ pleasure feel کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس وجہ سے اپنی penis کے size کو increase کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ایک matter کرتی ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے female partner کو satisfy کرتا ہوں تو female partner تو دوستو 4 inch کے جو penis ہے 4 inch size کے penis سے بھی satisfy ہو جائے گی آپ اپنے بارے میں سوچ لیجئے تو ہاں آپ اس بات کو اپنے ذہن سے بلکل remove کر دیجئے کہ آپ کو اپنی کسی female partner کی satisfaction کیلئی penis کے size کو increase کرنا ہے یا آپ کو اگر increase کرنا ہے تو صرف اپنی لئے increase کرنا ہے that's it اور چوتھی بات جو میں آپ لوگوں سے آج discuss کرنا چاہتا ہوں بہت ساری جو میرے colleagues ہیں اور بہت ساری جو میرے سے جڑے ہوئے ہیں خاص طور سے penis enlargement کے اس topic کو لے کر اور اب تک جو researches آئی ہیں اور جو data اکھٹا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کے اوپر researches کرنے کے بعد penis enlargement کے بہت سارے therapies دے کر اور بہت سارے treatment دے کر تو یہ پایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی patient یا کوئی بھی client یا کوئی بھی boy man اگر وہ اپنے penis کے size کو increase کرنا چاہتے ہیں اور وہ penis کے size کو increase کرنے کے لئے خود سے ہی کوئی product select کرتے ہیں خود سے ہی کوئی therapy select کرتے ہیں یا خود سے ہی کوئی practical کرتے ہیں تو they are not aware about the real therapy of penis enlargement وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ penis آپ کا جو actual penis کی condition ہے اس کے according آپ کے penis کی لئے کیا therapy یوز ہونی چاہیے آپ لوگ جانتے ہی نہیں ہے تو پھر کیسے treatment کریں گے ہوتا کیا ہے کہ لوگ باغ ترہ ترہ کے products خرید لیتے ہیں ترہ ترہ کے treatment یوز کرتے ہیں ترہ ترہ کی therapy یوز کرتے ہیں اپنے ہی دیماغ سے یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے result کبھی آ جاتا ہے تو کبھی نہیں آتا تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید penis کا size increase ہو ہی نہیں سکتا ہے that is also a myth یہ بھی ایک myth ہے تو میں پانچویں جو topic ہے میں اس پہ آپ لوگوں کو زور دے گر کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں penis کا size increase ہو سکتا ہے penis کا گرچ بھی increase ہو سکتا ہے but آپ کو کسی بھی consultant کے supervision میں treatment لینے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ market میں جائیں گے penis endorsement related کوئی product ھٹھائیں گے اور use کریں گے اور آپ ہی سوچیں گے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی دونوں possibility 50-50 لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کسی consultant سے آپ اس کا مشورہ کریں آپ اس کے لئے consult کریں کہ میں penis کی یہ condition ہے اور میں پہلے سے masturbation اتنا کیا ہے یا اتنی problems مجھے رہی ہیں تو consultant کو physician کو یا sexologist کو یا herbalist کو اگر آپ کی actual penis کی condition پتا ہوگی تو وہ اپنے حساب سے اچھے آپ کو جو آپ کا treatment چل سکتا ہے وہ product یا treatment آپ کو و therapy آپ کو provide کرائیں گے اور جاتی ہیں کہ آپ penis کے size اور penis کے grit increase ہو جائے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ایک بہت خاص بات آپ لوگوں سے جو کی میرے اپنے دل کی لیے کہیں ہے تو دوستو پلیز میں آپ لوگ اس پھر دخواست کروں گا اس کے لیے کہ آپ نے اب تک ہماری اس چینل کو حرب المزہ کو اب تک subscribe نہیں کیا ہے تو اس پر آپ کو ہمیشہ ایسی ہی چیزیں ملیں گی جو آپ کے میتھ ہیں اور آپ کی جو psychological problems ہیں ان کو بھی دور کریں گی ساتھ ساتھ آپ کو اچھا treatment بھی دلائیں گے تو اگر آپ کو کسی بھی طریقے treatment کی یا psychological treatment کی یا کسی پرامرش کی یا consultation کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو نمبر یا اوپر ملا ہو ہے یا میرے personal نمبر پر مجھ سے contact کریں ساتھ تب تک شکریہ موسیقی